یہاں سے بچا ہے توجہ ہے نا آقا فرماتے سلاسہ تین لوگ کتنے لوگ بولو اب وہ کمیٹی والے ہوں سننے والے ہوں مولانا ہوں کوئی بھی ہو یا بہنے ہو یا بھائی ہو نبی فرماتے سلاسہ لا یقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدل آقا فرماتے ہیں میری امت میں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں وہ کتنے ہی جلسے کر لیں ان کا جلسہ قبول نہیں اب سوچ رہے ہو گی بڑے بڑے پھسے کتنی نمازیں پڑھ لیں نبی فرماتے کتنی نمازیں پڑھ لیں ان کی نماز قبول نہیں کتنے ہی روزے رکھ لیں روزے بھی قبول نہیں زکاة زکاة قبول نہیں حج کرے حج قبول نہیں نعرہ لگائیں نعرہ قبول نہیں تقریر کرے نعرہ پڑھے دعا کرے کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں لا يقبل اللہ نبی فرماتے تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں کمیٹی والوں نے محبت سے بلایا یا آپ نے بلا کہیں ایسا تو نہیں ہم میں بھی کوئی ہو ان چیزوں کو کھولو مگر ہو تو آج توبہ کر کے جائے جائے ہم میں ہو یا آپ میں ہو پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے اور اس لئے ساتھ میں حدیث بھی چلا رہا عربی بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پختا ہو جائے نبی فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ کون وہ گناہگار ہیں کون وہ سیاہکار ہے کون وہ خطاکار ہے کون سا کام کرنے والے ہیں وہ کام کر لے تو اب نمازیں بھی ان کی قبول لیں روزیں بھی قبول لیں زکاہ بھی قبول لیں فرد قبول لیں واجب قبول لیں نب قبول لیں مستعب قبول لیں کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں کون سا گناہگار ہے اگر اجازت ہو تو کھولو مجھے پتہ نہیں ہے آپ کے کیا کارنامے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے میرے کیا کارنامے ہیں صحیح بات میں نے تو ایک صافہ باندھ لیا چمکتا ہوا کرتا پہن لیا تم نے کرسی پہ بٹھا دیا سمجھ رہے ہیں یہ تو بڑا نیک بندہ ہے اور وہ میں جانتا ہوں کتنے بڑے کرتو تھے آپ آئے ہاتھ چو میں نعرے لگا نوٹ دے گئے میں سمجھا بڑے نیک انسان ہے مگر پتہ نہیں کیا کمی ہے کونسا ایسا گناہگار ہے کونسا ایسا خطاکار ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے روزے بھی لکھ رہا جلسے بھی کر رہا چندہ بھی دے رہا لے بھی رہا مگر اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہو رہا آج اس بات کو بھی حل کر لو آج اس کانٹے کو نکال ڈالو آج اس کھٹک کو نکال ڈالو کھول رہا ہوں توجہ رکھنا بھائی اور بہنیں نکلنا جائے وہ بات زین سے نہ نکل جائے نبی فرماتے ہیں تین قسم کے لئے ایسے ہیں نمبر ایک کون ہے وہ توجہ سے سننا آقا فرماتے ہیں العاق لیوالدی نبی فرماتے ہیں جس کی نماز قبول لئے روز قبول لئے زکاة قبول لئے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان بے شکل میں نے کہا ناظم صاحب نے کہا حضرت نے کہا انہوں نے کہا ادھر سے نعر لگا ادھر سے سارے مولانا بولتا ہے کھڑے ہو کے نعرے لگا دیئے جمعاتی ہو گئے مگر یہ بھی سنو اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں وہ کتنے ہی نعرے لگائے کتنی نمازیں پڑے گمیٹی والوں میں سے اگر ہو کتنے ہی جل سے کرے مولانا میں سے کوئی ہو کتنی تقریریں کرے اگر ماں باپ ناراض ہیں تو وہ اس کی کوئی بھی بادت قابل قبول نہیں ہے اس لیے یہ کوئی مولانا نہیں کہتا ہے یہ نبی فرماتے ہو رہے اور جو نبی کہہ دے وہ سچا ہے وہ آگا ہے اور نبی کی بادوں کو مان لے رہی ایمان بے شک بے شک حق ہے سبحان کتنے لوگ ہیں کہ صاحب اچھے اچھے کام کرتے ہیں مگر ماں گھر میں تڑپ رہی ہے باپ گھر میں تڑپ رہا ہے ماں باپ کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے اچھا پیغام بیش کرتے ہیں ایک نام کی وجہ سے ہزار روپے بھی دے دے گا دس ہزار بھی اور امہ کا دپٹہ بھی میلے ہی باپ کے گھٹنوں میں درہ دھا ہے ایک ٹائم کی سو روپے کی دوالا کے نہیں دے سکتا جس کی وجہ سے ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں اور سنا دو مسئلہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں سارے علماء غلط بولو تو پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی صلاح ہو جائے مجھ جیسے ہزاروں مولانا یا اور لو بڑے بڑے مفتیان اکرام اور آگے بڑھو ہزاروں پیر ہزاروں مفتی ہزاروں مولانا نقلی کی بات نہیں کر رہو میں اصلی کی بات کر رہو ادھر لائن میں کھڑے ہوں ایک نہیں ہزاروں اور ادھر تمہارے ماباپ کھڑے ہوں اگر تمہارے ماباپ تم سے ناراض ہیں تم نے ماباپ کو ستایا ہے تم نے ماباپ کو تکلیف دی ہے ماباپ تم سے ناراض ہیں تو یہ ہزاروں پیر ہزاروں مولانا ہزاروں مفتی صبح سے شام تک اگر تمہارے لئے دعائیں کرتے رہے تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں نہیں جب تک کہ ماباپ راضی نہ بے شک بے شک حق ہے سبحانہ اب یہاں سے پیغام کیا لے کے جاؤ گا اس جلسے سے آج کے بعد ماباپ کو پہلا سبق ہے یہ کیا بولو ماباپ کو راضی رکھو گے کیا کرو گے بولو ماباپ کو راضی انشاءاللہ بولو انشاءاللہ یار ہم بڑی بڑی باتیں کر دیتے بڑا بڑا بھول جاتے کسی نے تعریف کر دی پھول کے کپہ ہو گئے اپنے حالات نہیں دیکھے تمہارے پاس ہے کیا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جنت کا ٹکٹ تھا بے شک نہیں تھا کیا نبی نے دنیا ہی میں کہہ دیا تھا ابو بکر تم جنتی ہو اور نبی جسے جنتی کہہ دے کوئی مولا نہ روک سکتا ہے بے شک نہیں نبی نے کہہ دیا تھا کیا روک سکتا ہے کیا روک سکتا ہے نہیں روک سکتا تو اب بتاؤ ان کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ تھا مگر انہوں نے کبھی ماں باپ کو نہیں سکتایا بے شک انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑوں انہوں نے کبھی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھایا جن کے پاس جنت کا ٹکٹ تھا اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر اپنے حالات دیکھیں اب دیکھو ذرا اپنے حالات غور کرو اب لے کے آرہوں میں اسی طرح توجہ ہے سننا چاہ رہے ہو سب لوگ یہ ختم کر دو اگر سننا چاہ رہے ہو تو الحمدللہ بولو نازم صاحب کی ڈیوٹی بڑی کٹھن ہوتی ہے صحیح بتا رہا ہوں اور یہ نازم بھی ایسے جن پہ آل حضرت کا کھلاولہ فیضان برستہ جن کی نظامت کو علماء پسند کرتے ہیں یہ عشاء کے فوراں بات سے جب پروگرام شروع تب سے ہی بیٹھے رہتے ہیں سب کوئی پشاپ کوئی کچھ کوئی کچھ کچھ نہیں ملے گا تو موبائل کان پہ لگا ہلو ہلو کر کے نکل جاتا ہو سب اپنے اپنے طور پر نکل جاتے ہیں مگر نازم بیچارے بیٹھ رہے ہیں میری طرف سے اجازت ہے اگر یہ جا سکتے ہیں تو جا سکتے ہیں کیونکہ جاگنا بھی رہتا ہے اور پھر دوسرے جگہ کل پروگرام میں بھی جانا رہتا ہے اور گھر بھی جانا رہتا ہے سفر بھی کرنا رہتا ہے اب ان کا کام یہاں پہ ختم ہو چکا ہے حالانکہ اللہ تعالی ہر ہر سانس پہ نیکیتہ فرماتا ہے میری طرف سے اجازت ہے